ہائے گائز اسمارٹ مینڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ووٹس اپ کے بارے میں دیکھیں سمپلی آپ نے بہت سے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ بینہ کسی کونٹیکٹ کو سیو کیے آپ کس طرح سے ووٹس اپ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم بات کریں ٹیکسٹ میسیج کی تو بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے اور یوٹیوب پر پہرے سے بہت سے ایسے ویڈیو آویلیبل ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بینہ کونٹیکٹ کو سیو کیے آپ ایزلی ووٹس اپ پر میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے اور آپ کر سکتے ہیں کیونکہ wa.me ووٹس اپ کی جو اوفیسل ویب سائٹ ہے wa.me اس کی یہ لنک کی مدد سے آپ ایزلی ٹیکسٹ میسیج بینہ کونٹیکٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے سے ویڈیو بنایا ہوا ہے اور ویڈیو کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر بات کریں کسی فوٹو کو کسی پکچر کو اگر آپ کو بینہ کونٹیکٹ کو سیو کیے بھیجنا ہو تو کیسے کریں گے دیکھیں یہ بہت ہی مشکل پروسس ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے آپ بینہ کسی کونٹیکٹ کو سیو کیے ووٹس اپ پر ایک فوٹو کو پکچر کو سینڈ کر سکتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے کریں گے دیکھیں میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے جہاں پر آپ کو اس طرح کا ایک فولڈر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ملے گا جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے اس طرح کا ایک فولڈر ڈاؤنلوڈ ہوگا جس کے اندر تین فائل ہیں ایک فائل ایکسل کی ہے ایک کوڑ کی ہے اور دوسری پکچر ہے ایک ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیسے ہے یہاں پر دیکھیں اس فائل کو آپ کو اوپن کرنا ہے اور اس سے پہلے دھیان لکھنا ہے آپ کو اپنے پی سی میں جو ووٹسپ کا ونڈو والا سوفٹوئر ہے مطلب جو ونڈو کے لیے ووٹسپ بنایا گیا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ووٹسپ کی جو اوفیسل ویب سائٹ ہے ووٹسپ ڈاؤنلوڈ کوم وہاں سے آپ کو یہ سوفٹوئر مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ سے پروگرام ہے ووٹسپ کا آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سسٹم میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اب دیکھیں کیسے ہم میسج بھیجیں گے کیسے پکچر بھیجیں گے بینہ ووٹسپ کونٹیکٹ کو سیپ کیے تو اس کے لیے جو فائل میں نے دی ہے وہ اس طرح سے اوپن ہوگی اس فائل میں پہلے سے یہ والی پکچر میں نے لگائی ہوئی ہے اور اس کی جو کوڈنگ ہے وہ میں نے کر رکھی ہے یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈاننا ہے جس بھی موبائل نمبر پر آپ کو یہ ایمیج بھیجنی ہے وہ ڈاننا ہے اور اس ایمیج کا جو کیپسن ہے اگر آپ ایمیج کے ساتھ میں کچھ لکھ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیجئے گا چلیے ابھی میں نے یہاں پہ موبائل نمبر ڈالا ہوا ہے اپنا میرا خود کا موبائل نمبر میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اور یہ پکچر میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے اور جیسے ہی میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا اگر آپ کو ایک سے زیادہ کونٹیکٹ کے پاس یہ ایمیج بھیجنا ہو تو آپ کو یہاں پہ الگ الگ موبائل نمبر ڈالنے پڑیں گے چلیے ابھی میں نے یہاں پہ کیول ایک موبائل نمبر ڈالا ہوا ہے ایک ایمیج ڈالی ہوئی ہے اور میں یہاں سینڈ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ایمیج اس کونٹیکٹ پر پہنچ جائے گی میں کلک کرتا ہوں دیکھیں جیسے میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے ہمارا ووٹس اپ کا پروگرام کونٹیکٹ کے پاس جا چکی ہے چلیے اگر میں اب یہاں پہ اس کونٹیکٹ کو چینج کر دوں مالی جیے کونٹیکٹ نمبر مجھے نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر چینج کروں گا کونٹیکٹ نمبر سے پہلے آپ کو نائن ون جو ہماری کنٹری اکورڈ ہے پہلے یہ لکھنا پڑے گا میں نے یہاں پہ اپنا دوسرا موبائل نمبر ڈال دیا ہے اب دیکھئے اب مجھے ایمیج کو چینج کرنا اور یہاں پہ مجھے دوسری ایمیج چوز کرنے کے لیے میں یہاں پہ لوکیسن اوپن کر لیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ اب کی بار میں یہ والا ایمیج بھیجوں گا میں یہاں پہ انسٹ کر دوں گا اور اس کے بعد سینڈ ایمیج کے اوپر جیسے ہی کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ والی ایمیج اب کی بار اٹیچ ہوگی اور یہ سینڈ ہو جائے گی اوٹومیٹکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج اٹیچ ہو چکی ہے ساتھ ہی ہمارا جو میسیج ہے وہ بھی ٹائپ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا میسیج چلا گیا اب دیکھیں میں نے یہ والی ایمیج بھیج دی ایک لاس ٹائم میں دوسری ایمیج آپ کو سینڈ کر کے دکھاتا ہوں اس کے لیے میں یہاں چینج پکچر کے اوپر کلک کروں گا پھر ورک آف لائن اور اس کے بعد پھر سے میں کوئی دوسرا پکچر چوز کر لوں گا اور یہاں سینڈ کے بٹن پر کلک کر دوں گا تو میرا ایمیج اوٹومیٹکلی فیر سے چلا جائے گا دیکھیں سوفٹ ویر نیچے بلنک کر رہا ہے اس کا مطلب سوفٹ ویر اوپن ہوا میسیج ٹائپ ہوا اور یہ آپ کا میسیج یہاں پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں فرینڈز آپ نے جو بھی ایمیج یہاں پہ اٹیچ کی ہوگی وہی ایمیج یہاں پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ بینہ کسی کونٹیکٹ کو سیر کیے آپ کیول میسیج نہیں ایمیج بھی سینڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے دھیان رکھنا ہوگا جو آپ کی ایمیج کا فورمائٹ ہے وہ جے پی جی ہونا چاہیے جے پی ای جی نہیں ہونا چاہیے جے پی جی ہونا چاہیے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور کیسے ہم ووٹس اپ پر بینہ کونٹیکٹ کو سیکھ یہ ایمیج کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر یہ فائل جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ صحیح سے کام نہ کریں تو آپ مجھ سے کمینٹ کے مادیم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو کمینٹ کے مادیم سے پوچھ لیجئے گا ڈاؤنلوڈ لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہو ڈاؤنلوڈ کرنے میں تو بھی آپ مجھ سے کمینٹ کے مادیم سے پوچھ لیجئے گا اگر آپ فیوچر میں بھی ایسے انفرمیشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں